بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاء اللہ تعالی ہم اور آپ جنوں کے بارے میں وہ چیزیں جانیں گے جو شاید آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو اس لئے آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ دوستو ویڈیو کے اندر ہم وہی باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات کی شادی کس طرح ہوتی ہے اور جنات تو آگ سے پیدا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہی آگ ہے تو جنات جہنم میں کیسے جلے گا اور کیا جنات ہی بھوت ہے کیا جنات کھاتے ہیں یا یوں ہی فرشنوں کی طرح کچھ نہیں کھاتے تو اس بارے میں علماء کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتی اور پیتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں ہاں اس بات پر بھی لوگوں کی رائے الگ الگ ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں یا نہیں تو اس بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کھاتے اور پیتے ضرور ہیں لیکن وہ نہ چباتے ہیں اور نہ ہی نگلتے ہیں یعنی اندر کرتے ہیں بلکہ صرف وہ سونگتے ہیں مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو کھاتے ہیں وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں اور یہی صحیح بھی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک جن نے دعوت دی میں اس کے ساتھ کہا اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تو جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لئے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گا اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لئے چارہ ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو یعنی ہڈی وغیرہ سے اس لئے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غزہ اور کھانا ہے اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے لہذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور مسند امام احمد میں سے ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لئے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لئے رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی اور جس طرح سے انسانوں میں شادی بیعہ کا رواج ہے اسی طرح جنوں میں بھی شادی بیعہ کا رواج ہے کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کھاتے اور پیتے ہیں اور کچھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں وہ اب بن مربع کہتے ہیں کہ جنات کی الگ الگ قسمیں ہیں خالص جنات ہوا سے ہیں جو نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ مرتے اور نہ پیدا ہوتے ہیں دوسری قسم کے جنات کھاتے پیتے ہیں اور شادی بیعہ کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں منبع نے کہا یہی بھوت پریت وغیرہ ہیں یعنی وہ جنات جو کھاتے پیتے ہیں شادی بیعہ کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں یہی بھوت پریت کہلاتے ہیں دوستو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں یہ ارشاد پرمایا کہ جہنم میں جنات اور گنے گار انسان ڈالے جائیں گے تو یہ بات ہمارا ذہن قبول کرتا ہے کہ انسان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے بڑی پریشانیوں اور بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور جہنم آگ ہی آگ ہے جب مٹی کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ مٹی کو جلا کر خاک بنا دے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی پیدائش تو آگ سے ہوئی ہے اور جہنم بھی آگ ہے تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اللہ تعالی انسان یا جنات کو جہنم میں سزا دینے کے لیے ڈالے گا تو پھر جنات جو آگ ہی آگ ہے اسے آگ میں ڈالنے سے سزا کیسے ملے گی تو علماء اکرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جنات کی پیدائش آگ سے ہے اور جہنم بھی آگ ہے لیکن جنات کی پیدائش جس آگ سے ہوئی ہے وہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہے جہنم کی آگ اتنے زیادہ بھیانک ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر جہنم کی آگ دنیا میں آ جائے یا اس کا اثر آ جائے تو دنیا کا ہر انسان بلکہ ہر جاندار شاہے وہ انسان ہو یا جانور یا چرند و پرند سب مر جائیں گے تو جنات کو آگ میں ڈالنے سے تکلیف ہوگی اس لئے کہ جنات کی پیدائش جس آگ سے ہوئی ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے بہت ہی کمزور ہے اور جہنم کی آگ بہت ہی بھیانک ہے جو چیز طاقتور ہوتی ہے وہ کمزور چیز کو دبا دیتی ہے کھا جاتی ہے احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناتوں کے دو سینگ ہوتے ہیں جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز نہ پڑھو اس لئے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ نکلتا ہے اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کہ جب سورج کی کرنے اُبھرنے لگے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز نہ پڑھو اس لئے کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ نکلتا ہے اس سے پتا چلا کہ شیطان میں دو سینگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی طاقتیں دی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں دی اللہ نے کچھ جنوں کو وہ طاقت دیا ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں چنانچہ جنات میں سے ایک افریت ہے جس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ بلقیس کا تخت بیت المقدس سے صرف اتنی دیر ملا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے وہیں ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑا میں آپ کے پلق جھپکنے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جنوں میں سے ایک مضبوط جن نے کہا میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلق جھپکنے سے پہلے اسے لا دوں گا چونکہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ساتھی بھی لیکن اللہ تعالی نے میری اس کے خلاف مدد کی مجھے خیر ہی کی رہنمائی کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے اس سے پتا چلا کہ ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر فرشتوں اور جنوں میں سے ایک ایک ساتھی اس کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے لیکن ہمارے نبی کے ساتھ جو جن مقرر کیا گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا دوستو شاید آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا میں چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں رہی ہے دو بادشاہ تو مسلمان میں سے تھے ان میں ایک حضرت سلمان علیہ السلام دوسرا حضرت زلقرنہن ان کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی ہیں دوسرے کا کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ ولی تھے اور دو کافروں میں سے ایک نمرود اور دوسرا بختہ نصر لیکن دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں حضرت سلمان علیہ السلام اکیلے وہ بادشاہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں پر حکومت اتا کیا تھا بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت جس طرح پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر تھی اسی طرح جنوں اور شیطانوں کے اوپر بھی تھی یہاں تک کی چرند و پرند جانور اور ہوا کے اوپر بھی تھی اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو تابع اور فرمبردار بنا دیا تھا یعنی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کو مانیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کی فرمبرداری کریں وہیں جنوں اور شیطانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع اور فرمبردار بنا دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام جو چاہتے تھے جنوں سے کرواتے تھے اور جو جن حضرت سلمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور قید میں ڈال دیتے تو انسانوں میں صرف حضرت سلمان علیہ السلام ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی حکومت جنوں پر بھی رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو تابع اور فرمبردار بنا دیا تھا جو سلمان علیہ السلام کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدر سلمان چاہتا تھا اور شیطین کو سلمان علیہ السلام کے تابع اور فرمبردار بنا دیا تھا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے سلمان کے بس میں ہوا کر دی اس کے صوبہ کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے یعنی سلمان کے لیے پگلے ہوئے تاما کا چشمہ بنایا اور جنوں میں سے جو سلمان کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے اور جو جنوں میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے وہ جن سلمان علیہ السلام کے لیے بناتے جو سلمان چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوزوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئے یعنی ہم نے ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تو حضرت سلمان علیہ السلام کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی دوری اور شام کا چلنا ایک مہینے کی دوری کے برابر تھا یعنی سلمان علیہ السلام صبح چلتے تو اتنا زیادہ چلتے کہ دوسرا انسان اس سفر کو ایک مہینے میں تے کرتا چنانچہ سلمان علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کے وقت ملک فارس کے ایک شہر پہنچتے جسے استخر کہا جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر دوپہر میں کھانا کھاتے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی پابندی کرنے کا حکم دیا حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو اس طرح تابع اور فرما بدار بنا دینا ان کی اس دعا کی قبولیت کا نتیزہ تھا جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی کہ اے اللہ مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد وہ کسی اور کے لیے لائق نہ ہو اسی دعا کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو نہیں باندھا جو آپ کے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شولہ لے کر آیا تھا مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلائا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے نہیں سنا ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شولہ لے کر آیا تھا میں نے تین مرتبہ اس سے اللہ کی پناہ چاہی پھر اس پر اللہ کی لانت بھیجی پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا میں نے اس کو پکڑنا چاہا اگر ہمارے بھائی سلمان کی دعا نہ ہوتی تو اس کو پکڑ کر باند دیتا جس سے مدینہ والوں کے بچے کھیلتے تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ